وَخْفِضْ جَنَا حَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ تیرے ہاتھ کسی مسلمان پر نہیں اٹھنی چاہیے تیرے ہاتھ کبھی بھی کسی مومن آرمی کے اوپر نہیں چلنے چاہیے سامین زولہ ترام والے تشام میں ابینجی کل رات کو مجھے کسی بندے نے ایک ویڈیو سینڈ کی اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ اس عورت کو انہوں نے شادی کی آفر کی اور اس نے انکار کر دیا اس عورت کو زبان سے کتوں کی طرح جوتے چٹوائے گئے ہیں زبان سے اور پھر اس ویڈیو کو بنا کے پورے پاکستان میں وائرل کیا گیا ایمان سے بتاؤ یار سب سے پہلے میرے نے جی بائیس تیس سال ہو گئے ہیں شادی کو ہم پنجابی طبیعت کے آدمی ہیں میری طبیعت ویسے بھی ذرہ تھوڑی سی گرم ہے فائٹر رہا ہوں زبردست باکسر رہا ہوں اور بڑا زبردست باڈی بیلڈر رہا ہوں طبیعت میں ویسے بھی تھوڑا سا اچھال آتا ہے غصہ دوا کے آتا ہے لیکن ان تئیس سالوں میں ممبر رسول کی قسمیں آج تک اپنی بیوی کو ایک تھپڑ نہیں مارا ایک تھپڑ نہیں مارا میرا نظر یہ ہے کہ مرد کی مردانگی ہے ہی نہیں وہ دنیا کا سب سے کمزور ترین اور بزدل ترین انسان ہیں جو عورت کے اوپر آتھ اٹھائے یہ میرا نظر یہ ہے بزدل ترین آدمی ہیں آپ نے لڑنا ہے نا تو مرد ہے نا یار مردوں کے ساتھ لڑو دو ماروں کے جب دو پڑیں گی پتہ چلے گا کہ واقعی مردانگی ہے ایک عورت دوسری بیوی اس کے اوپر ہاتھ اٹھانا وہ تو پہلے ہی تیرے اوپر ہے جناب تیرے اوپر منصر ہے اور پھر اس کو مارنا اس سے بڑی بزدلی اور جہالت خدا کی قسم کوئی نہیں ہے یہ تو رہی بات ایک طرف عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی بات تو ایک طرف ہے جنابِ علی قرآن کہتا ہے تیرے ہاتھ کبھی بھی کسی مومن کے اوپر نہیں اٹھنے چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کس کے ہاتھ ہیں یہ ایمان والے کے ہاتھ ہیں یہ اٹھیں تو بھلائی میں اٹھیں یہ اٹھیں تو خیرات کے لئے اٹھیں یہ اٹھیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لئے اٹھیں کسی کو تکلیف اور عزاہ دینے کے لئے نہ اٹھیں اچھا ایک اور مجھے کسی نے سیند کی ویڈیو جس میں عورت کو باندھ کے وہ چند میرے موبائل میں رہ جاتی ہیں اور چند میموری کی مسئلے کی وجہ سے میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں وہ ایک عورت کو انہوں نے رسیوں سے باندھ کے پیچھے ہاتھ بھی باندھ کے ٹنگے بھی باندھ کے اور ڈنڈے سے مار کے بڑا ببر شیر بن رہا ہے بڑا ببر شیر بن رہا ہے عورت کو باندھ کے مار کے وہ اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھا ہو 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 میں نے بڑے کوئی کمال کام کر دیا یہ انسانیت نہیں ہے یہ ریاست مدینہ کے نظریہ کے بھی خلاف ہے یہ قرآن کے بھی خلاف ہے یہ نظریہ پاکستان کے بھی خلاف ہے یہ قید عظم محمد علی جنہ کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے آئیے سامینی دولے ترام